شکر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ لوگوں سے فسیر کا ریزلٹ جو آیا ہے کراچی بورڈ والوں کا اس ریزلٹ کے مطالب میں چند باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ریزلٹ پہ آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں تیچر ہوں خود میرا تقریباً سونہ سال کا ٹیچنگ ایکسپیرنس ہے میں نے دو ہزار سات میں آڑ میں محصر گیا تھا اپنا انگلیش میں اور اب تک میں کراچی کے بہت سر مختلف کالجوں میں اور اسکولوں میں اور ابھی ہائیہ سیکنڈری اسکول میں میں پڑھا رہا ہوں تیچنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں یہ در تیچر ہوں گا سسسٹین یا سٹیچنگ ایکسپیرنس ہے ابھی فسیر ریزلٹ والوں کو میں پڑھاتا ہوں ابھی جو فسیر ریزلٹ آیا ہے وہ 37% کراچی بورڈ والوں کا 37% پاسنگ ریشو ہے 63% پاسنگ ریشو ہے وہ فائل ٹھیک ہے یہ کراچی کی ہیسٹی میں شوکنگ ریزلٹ ہے بچوں کو بچے دپریشن میں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے میں بہت سارے بچے میں چانتا بھی ہوں بہت سارے بچے دپریشن ہیں اُدھاس ہیں ان کا ریزلٹ ٹھیک ہے وہ پاسنگ رہے ہیں لیکن کی پسنٹیج بہت کم ہے جو 37% پاسنگ رہے ہیں وہ کم پسنٹیج سے پاسنگ رہے ہیں 60%, 55%, 70% چند بچے جو ہے وہ 80% سرم ہیں یہ ریزلٹ جو ہے بہت ہی مطلب نا سمجھ آنے والا ریزلٹ ہے کہ بھی کس طریقے سے انہوں نے ریزلٹ آنس کیا ہے یا کس طریقے سے انہوں نے چیکنگ کیا ہے وغیرہ میں نہیں بتا رہا ہوں کہ کیا چیکنگ کیسے ہوتی ہے وغیرہ میں ان پر نہیں بیاس میں جانا نہیں جاتا ہوں لیکن ابھی حالیہ میں ڈان میں بھی ریپورٹ آئی ہے ان فروری کو ابھی آج جیسے میں ویڈیو بڑھ رہا ہوں مطلب آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں ایک ویڈیو آئی ہے ان فروری کو ڈان نیوز پیپر تو انہوں نے ڈان نیوز پیپر میں انہوں نے نیوز پبلش کی ہے کہ بھئی کراچی میں ابھی تیمپرنگ کرتے ہوئے مطلب جو کمیٹی بٹھائیتی سے چیف منسٹر نے ٹھیکن اس میں دو بھٹو کی ہیں باسی بھی ہیں وہ مطلب جو ریزلٹ ہے اس میں تیمپرنگ ڈیشو آیا ہے ٹھیکن وہ ریزلٹ جو ہے اس میں بہت ساری گھپلے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں میں آپ لوگ اسے ڈان نیوز پیپر والوں کی ریپورٹ شاہر ٹھیک ہے تو یہ وہ مطلب ریپورٹ ہے جو ڈان نیوز پیپر میں آئی ہے شاکنگ ایویڈنس کے نام سے جو لکھا گیا ہے ٹھیک ہے آف ٹیمپرنگ ویڈ انٹرمیڈیٹ ریزلٹ سانت ٹھیک ہے یہ دو ہزار بائیس میں جو ایگزیم سہلڈ ہوئے تھے اس میں بھی منپلیشن ثابت ہوئی ہے ابھی تو دو ہزار تیئیس میں دو ہزار بائیس میں تیئیس میں منپلیشن ہوئی ہے منپلیشن مین ہاتھ سے جو چینجنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یہ تو پرانی دو ہزار تیئیس میں جو میڈیکل گروپ کے ایگزیم سہیاں وغیرہ جو بھی ہے اس میں بھی منپلیشن بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ چیف منسٹر جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اس میں منپلیشن ہوا ہے یا مطلب چیف منسٹر نے نوٹیس لیا تھا بچوں نے پروٹیسٹ کیے تھے اس کے اگینسٹ نوٹیس لیا تھا کہ بھئی کمیٹی بٹھائی دی کہ کیا ماجرہ ہے کیا مسئلہ ہے آکر فعلت نے بچے کیوں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دو تین فروری کا ہے اس کے علاوہ چار فروری کو بھی ایک رپورٹ آیا ہے ڈان نیوز پیپر میں وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ چار فروری کا ہے ٹھیک ہے آج چار فروری دو ہزار چوبیس میں جو نیوز پیپر ہے بتایا گیا ہے کہ بھئی کچھ نے کچھ ہوا ہے منپلیشن ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو اس میں بچوں کا کیا قصور ہے بچوں نے آخر کیا مطلب گناہ کیا ان لوگوں کی assessment checking جو ہے ان پہ بھی ہمارا question mark ہے کہ بھئی checking یہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے 22 copies bundle 22 copies کا bundle تین گھنٹوں میں چیک کرتے ہیں teacher اور teacher اتنے expert ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے میں بھی اور ایک گھنٹے میں بھی 22 copies کا bundle چیک کر کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب پانچ میلڈ بھی ایک copy کو نہیں دے پاتے ہیں دس questions ہوتے ہیں تقریبا اور دس questions پانچ میلڈ بھی نہیں copy کو دے پائیں پانچ میلڈ بھی checking ایک سال کی محنت ہوتی ہے بچوں کی پورے سال کی محنت پانچ میلڈ میں ان کی checking چند بچے جن کے parents جو ہیں وہ جو تقریبا government والے بچے تو scrutiny کرواتے ہی نہیں ہے private والے بچے جو چند بچے جن کے parents باخبر ہیں وہ scrutiny کرواتے ہیں scrutiny میں کیا کرتے ہیں بھئی باہر کی counting کرتے اندر number نہیں دکھاتے بچے کو copy دکھاؤ آپ لوگ جو بھی ہیں ٹیچر کے سامنے بٹھا کے بچے کو copy دکھاؤ number کیسے کم دیئے ہے quotation والے بچوں کو number زیادہ مل رہے ہیں quotation کیوں دیں بچے creative بچے بن رہے ہیں quotation بچہ اتنے یاد نہیں کر پائے گا تو creativity چیک نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایک رول ہے کہ بھئی اس سے کم number دیا کریں آپ جتنا بھی اچھا لکھئے بچہ اس سے کم number دیا کریں 60% سے کم ہو 50% سے کم ہو بہت سارے بچے پاس بھی ہیں لیکن ان کی پرسنڈیج بالکل کم ہے ٹھیک ہے اس کی 65 ہے 63 ہے تو یہ بہت questions ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے report آپ لوگوں سے شیئر کی ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے questions ہیں تو چلتے ہیں بہت سارے questions ہم لوگ کریں گے دیکھ لیا آپ لوگوں نے کیسے ٹیمپری ہوئی ہے کتنے بچے پیل گئے میں ایک پاس ہوا ہوں یا میری پرسنٹیج بہت کم آئی ہے اب میں کس کو ذمہن آت ہوں میں نے دن راق محنت کی ہے میں اچھے سینٹر میں تعلیم رہا ہوں اپنے پیرنٹس کو اپنے آپ کو یا سکول ٹیچر کو یا کالج ٹیچر کو یا پھر سینٹر ٹیچر کو یا پھر آج کبھی یوٹیوب ٹیچر جو ہیں کس کو میں رسپونسیبل ٹیرہا ہوں میں میں نے کیا گناہ کیا ہے اس ریزلٹ کے بعد بچوں نے بہت بچوں نے خود کشین کی ہے سو سائی گئے ہیں اور بہت سارے بچوں ڈیپرینس ہیں مینٹلی مطلب ان کا ڈیس آرڈر ہے وہ پڑھ گئے ہیں تو میرا یہ کوششن ہے یہ ٹیمپرینگ کرتے ہیں یہ جو بھی آپ نے ٹیمپرینگ کیا ہے پیسوں کے مدلے مارک دیتے ہیں اب ہم بچوں کیا قصور بچی بیچارے ڈیپریس جو ہیں گریب کے بچوں کیا قصور ہے جو پیسے نہیں مارک پاس آکر یہ کب تک چلے گا ان کو پنشمنٹ کیوں نہیں ملتی ہے ان کو پنشمنٹ صرف نام آتا اخبار میں نیوز پیپر میں باقی کیس جلتا ہم کچھ بھی سوڑن میں پوچھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ خسیر کے بچے جو ہیں وہ ابھی اپنی ہمت نہیں ہریں گے انٹر میں بہت اچھا امپروو کریں گے انٹر میں اچھی محنت کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو محنت کافر ملے گا بیس ٹھلک فور فور سٹوڈر ٹوڈر 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 آپ احمد نہیں آئیے گا ٹھیک ہے آپ کو کامیابی حاصل کرنی